السلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں افغانی چکن بہت ہی لذیذ مزیدار رسیپی ہے اور اسی کے ساتھ میں بنانے والی ہوں بٹر لان ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیے بسم اللہ کہتے ہوئے اس مزیدار رسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک میڈیم پیاز اور تھوڑا سہارا دھنیا چھے سے آٹھ لہسن کی کللیاں دو انچ ادرک اور چار ہری میرش ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے گرائن کر لیں گے اور یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ دہیں اور تین چائے کی چمچ ملائی سب سے پہلے ہم ایک جار میں پیاز لہسن ادرک ہری میرش اور ہرہ دھنیا کو ڈال کر پیس لیں گے اور یہاں پر میں نے لیا ہے ایک باول اس کے اندر شامل کریں گے آدھا کیجی چکن بونلس چکن ہے اور اس کے اندر شامل کریں گے ہمارا ہرہ مسالہ نمک ہزوے زائی کا آدھا چائے کی چمچ سفید اور کالی میرش اور اس کے اندر شامل کریں گے آدھا چمچ چاہت مسالہ آدھا چمچ گرم مسالہ پاؤ چمچ کسوی ری میتھی اسے میں نے اچھے سکا کر اسے باریک کر لیا ہے اب اسے سائیڈ میں رکھیں گے اور یہاں پر میں نے لیا لیا ہے جار اور اسے کے اندر شامل کریں گے دہی اور اور تین چائے کی چمچ ملائی لیا ہے میں نے آپ اگر بازار کی ملائی استعمال کر رہے ہوں تو یہ پروسس کو سکپ کر دیں اسے میں نے تھوڑا سا گرائن کر لیا ہے اب اسے شامل کریں گے ہمارے چکن میں اور سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کرنے گے آپ کے پاس سفید مرچ نہ ہو تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اور کالی مرچ کو مسالوں کے ساتھ ہی گرائن کر لیں اور اگر آپ کو گریوی زیادہ چاہیے تو کونٹیٹی تھوڑی زیادہ کر لیں اب اسے ہم ڈھک کر ایک دو گھنٹے کے لیے مارینیشن کے لیے رکھتے گے بٹر نان کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک کپ مائدہ اور اسی کے اندر شامل کریں گے ایک چمچ ملک پاوڈر پاوڈ چمچ نمک پاوڈ چمچ بیکنگ سوڈا اور آدھا چاہی کے چمچ چینیے سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسی کے اندر شامل کریں گے تین چاہی کے چمچ دہی اور پہلے دہی کو آٹے میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور آٹے گھونڈنے کے لیے میں نے یہاں پر وارم وارٹر کا استعمال کیا ہے تھوڑا سا گنگونا پانی لیں اور ایک سوفٹ دو کو گھونڈ لیں گے آٹے گھونڈنے کے بعد کم از کم آپ کو پندرہ منٹ اسے اچھے سے نیٹ کرنا ہوگا کم از کم پندرہ منٹ کے لیے یعنی کہ گھونڈنا ہوگا اور اس میں ہم ایک چمچ چمچ تیل کو بھی شامل کریں گے یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا اب اس کے پر ہمیں ایک کپڑا ڈھک کر اسے رسٹ کرنے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے دو گھنٹے کے بعد میں نے یہاں پر ایک کڑائی میں تیل لیا ہے اور ہم ہمارے چکن کے پیسس کو اس کے اندر شامل کریں گے چکن کے جو بھی دہی ہیں اسے اچھے سے جھاڑ کر اس کے اندر ڈالیں گے اور بلکل ہائی فلیم پر اور اسے فرائی کریں گے اور یہاں پر میں نے سارے چکن کو کڑائی میں شامل کر لیا ہے اور اسے ہائی فلیم پر رکھتے ہوئے اسے فلپ کرتے ہوئے ہم اسے فرائی کریں گے اور یہ جو گولڈل مارکس آپ چکن کے اوپر دیکھ رہی ہیں اسے ہمارے چکن کی جو گریوی بنتی ہے وہ بہت زیادہ مزیدار بنتی ہے یہ دیکھیں ہمارے چکن اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اب ہم اسے الگ سے ایک پلیٹ میں مکال لیں گے اب جو بچا ہوا تیل ہے اسے میں چھان کر دوسری کڑائی میں لے رہی ہوں اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے تین الائچی اور پانچ لاؤں گا یہاں پر میں نے کورڈر کپ تیل کا استعمال کیا ہے اور اسی کے اندر شامل کریں گے جو ہمارا بچا ہوا دہی تھا اسے اور اسے اچھے سے پکائیں گے دہی اچھے سے پکنے کے بعد ریڈیوز ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہمارا بھونا ہوا چکن اور اسے بھی اچھے طریقے سے پکائیں گے اور یہاں پر میں پونہ کب دودھ آٹ کر رہی ہوں اور ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور کڑائی کو ڈھک کر چکن کو کم از کم چھے منٹ کے لئے پکائیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ تیل اوپر آ چکا ہے اب ہم اسے سموکی فلیور دینے کے لئے اس کے اندر جلتا ہوا کوئلہ رکھیں گے تو یہاں پر اس کے اندر میں بٹر کو شامل کروں گی اور اسے اچھے سے ڈھک کر تین سے چار منٹ کے لئے پکاؤں گے تین سے چار منٹ کے بعد ہماری افغانی چکن تیار ہے بہت ہی پیاری خوشبو نکل کر آ رہی ہے اس کے اندر سے اور بنی بھی بہت ہی زیادہ مزیدار تھی اب آتی ہے باری بٹر نان کی تو یہاں پر میں نے آٹے کے پیسز کر لیا ہے اور اسے سے ہم بنائیں گے نان کی پیڑے کم از کم 50 گرامز کا ایک پیڑا ہے تو اسے شیف دینے کے لئے پہنے میں نے آٹے کو ڈسٹ کر لیا ہے اور انگلیوں کے سہارے سے اسے میں شیف دے رہی ہوں اب بیلن سے جتنا بڑا آپ کو چاہیے آپ اسے اچھے سے بہن لیں اور اس کے پر ہم ڈالیں گے کلون جی اور تھوڑا سا ہرا دھنیا اور اسے اوپر سے اچھے سے ٹاپ کریں گے اور ایک ہاتھ میں اسے اٹھاتے ہوئے دوسری طرف فلپ کر کے میں اس کے بیس پر اچھے سے پانی لگاؤں گے بٹر نان کیسٹ آرین تاوے میں بہت اچھی طریقے سے بنتا ہے مائیہ ہم پر نانسٹک تاوے کا استعمال کر رہی ہوں اوپر نیچے سے ایک منٹ پکانے کے بعد ہم اسے فلپ کریں گے اور اچھے بھی اوپر سے اچھی طریقے سے پکائیں گے اچھی طریقے سے پکانے کے بعد ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کے اوپر لگائیں گے بٹر یہ دیکھیں ہمارا بٹر نان بن کر تیار ہے تو لیجئے ہمارے مزیدار افغانی چکن اور بٹر نان تیار ہیں کھانے کے لیے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پسند آئے تو میری ریسپی کو اپنے دوستہ باب کے ساتھ ضرور شیئر کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی پھر ملتے ہیں اگلی نئے ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ